رمضان کی مبارک بات دینے کے حوالے سے کیا رمضان کی مبارک بات دینے جائز ہے اس حوالے سے علماء کا جو کلام ہے علامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا سننت فیہ ولا بدع کہ رمضان کی مبارک بات دینے کے حوالے سے نہ کوئی آپ سر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس سنت ہے اور نہ ہی اس کی مبارک بات دینے کو بدعت ہے جس لیے کیونکہ فرماتے ہیں کہ صرف صالحین سے صحابہ تعبعین سے اس کی مبارک بات دینے ثابت ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے ہمارے سامنے لیکن صحابہ تابعین ان سے رمضان کے مبارک بات دینا ثابت ہے اور ایک خوشی کا موقع ہے کہ جس کے مبارک بات دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں اس لئے علاوہ ابن عباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان شہر مبارک یفرح بیہ المسلمون کہ رمضان جو ہے مبارک اور عظمت کا مہینہ ہے کہ جس سے مسلمان خوش ہوتے ہیں اور ربیہ کمی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے خوش ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم ہلتا ہے کہ آپ صحابہ کو رمضان کے آنے کی بشارت دیتے تھے جس طرح کہ ایک روایت میں ہے جس سے علامہ البانی نامت اللہ علیہ نے صحیح و ترغیب میں ذکر کیا ہے کہ آپ جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا یا شروع ہوتا تو آپ ماتے آتاکم رمضان کہ تمہیں تمہارے اوپر رمضان آ چکا شاہر مبارک جو برکت بابرکت مہینہ ہے فرض اللہ عز وجل علیکم السیامہ کہ جس کے روز اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی مبارک بات دی جا سکتی ہے صحابہ تابعین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے تو اس کی مبارک بات دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور مبارک بات دیتے ہوئے کوئی بھی ایسے جائز الفاظ کہے جا سکتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے برکت کے دعا کی جا سکی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مہینے کو بابرکت بنائے اور اس کے لیے امت مسلمہ کے لیے اس مہینے کو بابرکت بنائے تو اس طرح کے الفاظ اس میں کہے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے کوئی خاص الفاظ کرنا بھی ہمارے لئے سنت نہیں ہوگا